شبط شروپ چینل میں آپ کا سواگت ہے بابا جی پندرہ منٹ پہلے ہی سٹیج پر آ گئے تھے شبط چل رہا تھا سن فریاد پیران دیا پیرا آکھ سناوا کے نو ہوں سن فریاد پیران دیا پیران ایک لڑکا بابا جی سے پوچھتا ہے کہ بابا جی میری ماں آپ کو باپو کہہ کر بلاتی ہے کیا میں آپ کو نانا جی کہہ کر بلا سکتا ہوں بابا جی تھوڑا مسکرائے اور بولے ضرور بیٹا جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہی کہہ کر مجھے بلا سکتے ہیں ایک لڑکی بابا جی سے پوچھتی ہے کہ بابا جی دیا کیا ہے دیا کس کو کہتے ہیں بابا جی مسکرائے اور بولے بیٹا دیا ایک برم ہے اور پھر مسکرانے لگے پھر بابا جی بولے جو مالک کی بکشش ہوتی ہے اسے ہم دیا گیتے ہیں ایک لڑکی بابا جی سے پوچھتی ہے کہ بابا جی مجھے لنگر کی خوشبو اچھی نہیں لگتی اسی کارن میں لنگر میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی بابا جی نے جواب دیا کہ تم اگلی بار جب آؤ گھر سے کھانا ضرور لاسکتی ہو یہ تو آسان طریقہ ہی ہے بابا جی سے سوال کیا گیا کہ بابا جی سنا ہے تو دو ہزار بتیس میں کل کی اوتار جو وشنو جی کا اوتار ہے وہ آ رہا ہے اور کلیوگ ختم ہو جائے گا پھر ستیوگ شروع ہو جائے گا اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں ہمیں بابا جی نے جواب دیا تھا کہ چاہے کلیوگ آئے ستیوگ آئے تریتا آئے جا دعا پر آئے یگوں سے ہمارے کرم نہیں بدلیں گے کرموں کا حساب ہمیں پھر بھی دینا ہی پڑے گا اس لیے چاہے ستیوگ آئے لیکھا تو ہمیں دینا ہی ہے ہمارے کرم نہیں بدلیں گے بابا جی سے پوچھا گیا کہ بابا جی کتابیں جان گرن تھا دی پڑھنے سے کیا ہمارا پار اتارہ ہو سکتا ہے بابا جی نے فرمایا تھا کہ اگر ہم کوئی کھانا بنانے کی کتاب پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے کیا ہمارا پیٹ بھر جائے گا پھر بابا جی نے آگے کہا تھا ہمیں پہلے کھانا بنانا ہوگا پھر کھانا ہوگا اس لیے دھارمک گرنٹوں کو پڑھ کر ہم عمل میں نہیں لائیں گے تو کیسے پار اتارہ ہو سکتا ہے ہمیں عمل کرنا ہے ایک لڑکے نے بابا جی سے پوچھا تھا کہ بابا جی کیا مجھے نامدان شادی سے پہلے لینا چاہیے جب بعد میں تو بابا جی نے جواب دیا تھا یہ آپ کا نجی معاملہ ہے پرسنل چوائس ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تھوڑا سوچ وچار کریے پھر فیصلہ لے ایک لڑکی نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی میرے آفیس کے سامنے کسی کے گاڑی کے نیچے ایک کتے کا بچہ آ گیا تھا میں اسے ہسپتال بھی لے کر گئی تھی پر وہ بچ نہیں پایا وہ لڑکی بہت روئی جا رہی تھی یا اس سے بھی میرے کرم بنے تھے میں نے تو اسے بچانے کی بہت کوشش کی تھی بابا جی نے کہا تھا اس میں تمہارا کوئی کرم نہیں ہے کس نے کب جنم لینا ہے کب مرنا ہے یہ پہلے سے ہی تیہ ہو چکا ہے یہ تو بس ایک بہانہ بن جاتا ہے کہ کس نے کب جنا ہے پھر بابا جی کو پوچھا گیا کہ بابا جی آپ داخل سسنگر ضرور آئے گا بابا جی نے فرمایا تھا کہ بابا تو ایک ہے اور سسنگ سینٹر جاتا ہے بابا کہاں کہاں جائے اگر تین چار بابے ہوتے تو پھر سب ہی جگہ گھوم سکتے تھے پھر سنگت زور زور سے ہسنے لگی تھی پھر کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ بابا جی سسنگی کو اپنا دن کیسے گزارنا چاہیے بابا جی نے جواب دیا تھا کہ اگر ہم کوئی دکانداری کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں اوفیس جاتے ہیں ہمیں اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہے ہم نے اچھے کرم کرنے ہیں اور مالک کو نہیں بولنا ہے مالک کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے سن فریاد پیراں دیا پیراں مالک کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے مالک کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے مالک کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے مالک کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے